جو انسان اس دردی پر آیا ہے اسے ایک دن جانا ہی ہوگا پر ہماری بھارت کے ہزاروں سو کی ادھیاس پر کچھ لوگ ایسے بھی ہو رہے ہیں جو کبھی نہیں مر وہ امر ہو گیا آج ہم ایسے ہی تین لوگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمشکار میں ہوں نمین دھامی اور آپ دیکھ رہے ہوں رہسلن بھارت تو پہلے ہم بات کرتے ہیں گروہ درونہ چارے کے بیٹے اشو دھاما کی انہیں بھگوان شیف کا افتار مانا جاتا ہے درونہ چارے چاہتے تھے کہ ان کا بیٹن بھگوان شیف کی ہی طرح شکتشالی پیدا ہو تو اپنی اس منوکامنا کو پوری کرنے کے لیے انہیں بھگوان شیف کی کئی سالوں تک گھڑی تپس جا کی تب جا کر اشو دھاما پیدا ہو جو کی آگے جا کر مہارتی پر اور مہا بھارت میں انہوں نے گورو کی طرف سے نڑائی رڑی مہا بھارت کے یدھ میں اشو دھاما نے بانڈبو کی سارے بچوں کو اپنے بھرماست سے مار دیا تھا اس بات سے کرودت ہو کر بھگوان شریف کرشن نے اشو دھاما کو انت کال تک تڑپتے رہنے کا شراب دیا تب سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ آج بھی دھرتی پر موجود ہیں مہدی پردیش کے برہانپور شہر سے بیس کلومیٹر دور ایک قلعہ ہے اسے اسیرگر کا قلعہ کہتے ہیں اس قلعے میں بھگوان شرک کا ایک پراجین مندر ہے یہاں کے ستانیہ نباسیوں کا کہنا ہے کہ اشو دھاما پردی دن اس مندر میں بھگوان شرک کی پوجہ گر میں آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوسری مہا پرش کی جن کا نام ہے پرشورام یہ بھگوان وشنوں کے چھڑے افتار مانے جاتے ہیں یہ بھگوان شرک کے بہت بڑی بھگتے اور انہوں نے ہی بھگوان گنیش کے دانت توڑے تھے کہا جاتا ہے کہ پرشورام نے پوری دھرتی پر کئی بار وجہ پائی تھی اور اس سمیں کے شطریوں کو ایک کس بار پڑھائی تھی بکالکی قرآن میں لکھا ہے کہ جب دھرتی کا انتھ پاس ہوگا تو بکالکی کے گرو کی روپ میں پنرجیوت ہوں گے بکالکی کو نردیش دیں گے کیسے مانمتہ کو اس سمیں بچائے جائے اب ہم بات کرتے ہیں بھگوان ہنمان کی انہیں پرجے کی کوئی ضرورت نہیں رامائن کے یوت کے بعد رام بھگوان نے کئی سالوں تک ایوتہ پر راج کیا پھر سمیں آنے پر رام نے سورگ کی اوکرستان کیا لیکن اس سمیں ہنمان نے سورگ جانے سے منع کر دیا ہنمان نے بھگوان سے آخرہ کیا کہ وہ دھردی پر تب تک رہنا چاہتے ہیں جب تک رام نام کا چاپ چلتا رہے گا انیس سو اٹھانوے کی گرمیوں میں کچھ لوگ مان سورور کی تیرد یاترہ پر گئے تھے تب ہی انہیں سے ایک وقتی نے دیکھا کہ ایک کفا سے روشنی آ رہی ہے تو اس نے اس روشنے کی فوٹو کھیچتی لیکن جیسے ہی اس نے اس فوٹو کو کھیچا اس کی رہ سمیں ترکے سے موت ہو گئی اس بات کی پشتی اس کے ساتھ گئی یاتریوں نے کی یاترہ سے واپس لوگ کر جب اس وقتی کی دوستوں نے کیمرہ کے روح کو پرنٹ کر آیا تو بھی سب پچمبت ہو گئے نئی وہاں پہ یہ فوٹو مزی نو مائی انیس سن انیانوے کو یہ فوٹو دلی کے روحینی میں رہنے والے شریفی شریواسن کے گھر پر مزی تب سے یہ فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کریں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ہمارے آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں